بہت بڑی خبر چیتن آنند نے صبح نتیش کمار سے ملاقات کی ہے چیتن آنند نے صبح نتیش کے گھر جا کر ان سے ملاقات کی ہے آر جی ڈی کے ودائق ہے چیتن آنند اور آروپ یہ لگ رہا تھا کہ چیتن آنند کو اگوا کر لیا گیا ہے ان کے پارٹی کے ان کے پریوار کے صدف سے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اور کچھ غلط ہونے کی سنبھاب نہ دکھائی دے رہی ہے لیکن ابھی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ چیتن آنند نتیش کمار سے ملے تھے نتیش شندرہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے سیوگی اصل خبر کیا ہے چیتن آنند اگوا کر لیے گئے تھے گھیرا بندی ان کی کر لیے گئے تھے یا پھر وہ نتیش کمار سے ملنے کیلئے گئے تھے دیکھیں چیتن آنند جو پورو سانسد آنند موہن کے بیٹے ہیں وہ آر جی ڈی کے ودائق ہیں حالانکہ جو آر جی ڈی کی بیٹھک ہوئی تیسوی آدب کے آواز پر دو دن تک وہاں وہ موجود جرور تھے لیکن ان کے بھائی نے رات میں ایک شکایت درج کرائی تھی تھانے میں اس کے بعد پولیس پہنچی تو نشیط روپ سے یہ مانا جا رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں آنند موہن کی اس میں سہمتی تھی اور چونکہ خود چیتن آنند کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جب وہاں جائیں گے تو ایک طرح سے وہ نظروند ہو جائیں گے تیسوی آدب کے گھر میں تو اس کے بعد چیتن آنند دیر رات پہنچ گئے اپنے آواز پر اور اس کے بعد ان کے پتا پورو سانسد آنند موہن اور ان کی ماں لولی آنند جو کی سانسد رہ چکی ہیں ان سبوں کی نتیش کمار سے ملاقات ہوئی ہے نتیش کمار سے آنند موہن کا رشتہ بہت ہی پورانا ہے اور کافی اچھا رشتہ مانا جا رہا ہے اور آنند موہن کی جو ریہائی ہوئی تھی اس میں جو کچھ قانونی پرابدھانوں میں سنشودھن کیا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی ریہائی سمبھا ہو سکی تھی وہ نتیش کمار کی وجہ سے ہی ہوئی تھی تو ایک پورانا رشتہ دوسری بات کی ابھی جو ان کی ریہائی ہوئی اس میں نتیش کمار کی بڑی بھومی کا تھی اور تیسری بات کی حال کے دینوں میں جو ایک سمیکرن بیہار میں بدلا تو ایسے استطیق میں یہ مانا جا رہا تھا کہ چیتن آنند RJD کا ساتھ چھوڑ کر NDA کے ساتھ آ سکتے ہیں اور نشیت روپ سے اب جب کی جیڈیو کی طرف سے بھی یہ خبریں آئیں کہ ان کے کچھ بیدھائک نہیں آ سکتے ہیں اب سٹین ہو سکتے ہیں یا ٹوڈیو کی طرف سے بھی کوشش کی گئی کہ وہ اپنے نمبرز کو اور بڑھائے اور ایسی تھی میں جو باد میں آنے والے کچھ مہنوں میں ساتھ آتے ان کو ابھی ٹٹول آ گیا اور ان کو ساتھ لانے کی کوشش کی گئی تو اسی کوشش کا نتیجہ ہے کہ چیتن آنند اور ان کا جو پریوار ہے وہ نتیش کمار سے ملا اور ان کے ساتھ کھڑا دکھائی دے آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا چیتن آنند اندر جب بھوٹنگ کی باری آئے گی تب وہ انڈیے کے پاکش میں مدان کرتے ہیں یا آر جیڈی کے پاکش میں کیونکہ نشیط روپ سے ایک بیک اپ پلان آپ کہہ سکتے ہیں کہ یادی جیڈیو کے کچھ بیدھائی گھڑ جاتے ہیں کسی وجہ سے کوئی نہیں آ پاتا ہے یا بھیجے پی سے تو ایسے ستی میں کچھ اتھرکت بھوٹوں کی آوشکتہ ہوگی اور اس کے مدے نظر ہی ایسے لوگ کو دیکھا گیا ہے اسی طرح سے ایک اور آنند سنگھ ان کی پتنی نیلم دیوی وہ بھی بیدھائک ہے ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ انڈیے کا ساتھ دے سکتی ہیں لیکن پریستیتیوں کو دیکھتے ہوئے پتے کھولے جا رہے تھے کہ آوشکتہ ہے یا نہیں ہے کیونکہ یادی آپ ابھی کروس بوٹنگ کرتے ہیں ہوگا وہ ان پر ستیوں کو لمبا کھیچا جا سکتا ہے پھر بھی کوئی رسک لینا نہیں چاہ رہا تھا لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جی ڈیو اور بی جے پی نے انڈیے نے یہ پلان بنایا کہ کچھ ایسے اترکت بوٹ رکھے جائیں تاکہ یادی کوئی ایسے ستی آتی ہے جیسے خبریں آ رہی تھیں کہ بیما بھارتی نہیں پہنچی اس کے علاوہ کئی اور بی جے پی کے ویدھائک تھے وہ بھی سمپرک میں نہیں آ رہے تھے تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ ساری تیاریاں کی گئی ہیں اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر جو 128 کا آکڑا ہے جو پہلے سے تیہ ہے کیا جی ڈیو بی جے پی اس کو قریب حاصل کرتے دکھتی ہے تب تو اس کے عوشکتہ نہیں ہوگی لیکن یادی ایسا ہوگا تو اس ستی میں چیتن آنج جیسے جو بوٹ ہیں وہ کام آئیں گے تو یہ ابھی کی ستی ہے سنٹرل ہال سے ایک تصویر سامنے آ گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر میں یہاں پر راجعپال کا بھی بھاشن ہوگا اور اس کے بعد جو آپ چارکتائیں ہیں وہ لگاتار ہمارے صحیح ہوگی آپ کو دے رہے ہیں وہ جانکاری بتا رہے ہیں لیکن مول سوال یہ بنا ہوا ہے کہ بیہاد میں سرکار رہتی ہے نیتیش کمار کی یا نہیں رہتی ہے جو کروس ووٹنگ ہوتی ہے تو اس کروس ووٹنگ میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ کیا ہے اسے ذرا ہم سمجھ لیتے ہیں ہمارے صحیح یوگی نیتیش چندرہ سے نیتیش یدی کوئی کروس ووٹنگ ہوتی ہے اول تو یہ کروس ووٹنگ کس کھیمے سے ہو سکتی ہے اسے بھی سمجھنا ضروری ہوگا اور کس کس کے بیچ اس ویدان صبح کے بہار فون پر آمنے سامنے کی ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ بھی ہم آپ سے جانیں گے لیکن پہلے مجھے سنہ کیا کہہ رہے ہیں وہ سنا دیتے ہیں درشکوں کو لوگ تنٹر کا سمان ہوگا لوگ تنٹر کا رچہ ہوگا اور لوگ تنٹر کو کلمکت کرنے والے لجت ہوں گے سدن کے اندر جواب ملے گا اور اسے بھی شیکار بڑی خبر آپ کو بتا دی چیتن آنند اپنے پتا آنند موہن کے ساتھ ملاقات کے لیے بھی پہنچے چیتن آنند کی ماں لولی آنند بھی ان کے ساتھ موجود تھی ان کے ملاقات ہوئی ہے چیتن آنند کی ماں لولی آنند بھی ان کے ساتھ موجود تھی اور پتا آنند موہن سے ملاقات کے لیے وہ پہنچے نتیش شندرہ مارفہ جڑے ہوئے نتیش شاہ سے جڑی ہوئی بھی کوئی اپڈیٹ کوئی خبر اور دیکھئے جن کا ذکر ہم لوگ کر رہے تھے وہ ابھی بیدان سوا نہیں پہنچے ہیں چیتن آنند بھی نہیں پہنچے ہیں اور اناند سنگھ بہوالی نیتا ان کی پتنی نیلم دیوی جو مقامہ سے آر جیڈی کی بیدان سوا نہیں پہنچی ہے تو جس کی چرچہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کر رہا تھا کہ NDA کی طرف سے بھی ایسی کوششیں کی گئی ہے اپنے آنکڑے کو اور بہتر کرنے کی یدی ان کے کھیمے سے کوئی سندھماری ہوتی ہے یدی ان کے کھیمے میں کوئی کمی آتی ہے تو ایسے استطیقی میں یہ بیدھائک ان کے کام آئیں گے اور ابھی تک چیتن آنند اور نیلم دیوی یہ دونوں ابھی بیدان سوا نہیں پہنچے ہیں تو ایسے میں جس بات کی آشنکہ تھی وہ اب ہوتی دکھ رہی ہے کہ یہ دونوں بیدھائک یہاں پر ابھی نہیں پہنچے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا ایک بات بتائیں کہ کیا کوئی ایسی بھی اچکلے ہیں کیا کوئی ایسی بھی اچکلے ہیں کہ وہ آر جیڈی چھوڑ سکتے ہیں کیا ایسی کوئی پریسٹیٹی بن رہی ہے دیکھیں ان دونوں کے بارے میں پہلے سے یہ چرچہ تھی اور پہلے سے یہ مانا جا رہا تھا کہ یہ دونوں جو ہیں وہ آر جیڈی مہا گٹ بندن چھوڑیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آنند موہن کی جو پتنی ہے لولی آنند وہ بھی سانسد رہ چکی ہیں لوگ سوا کا چناؤ کریب ہے اور آنند موہن کچھ مہینے پہلے جب مہا گٹ بندن میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اس سمیں لالو یادب کے گھر گئے تھے گیٹ پر کافی دیر ان کو انتظار کرنا پڑا لیکن لالو یادب کے گھر کا جو دروازہ ہے وہ نہیں کھلا اور اس کے بعد ان کی ناراجگی بڑھی اور اسی سمیں سے یہ مانا جانا لگا کہ آنند موہن جو ہے اب وہ آر جیڈی سے دور ہوں گے اور ظاہر ہے جب نتیش کمار سے ان کی ملاقات ہوئی اس کے بعد اس سے پہلے بھی نتیش کمار سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اور تب سے یہ مانا جا رہا تھا کہ آنند موہن جو نتیش کمار کے قریب آ رہے ہیں تو ظاہر ان کا جو بیٹا آر جیڈی کا ویدائک ہے وہ بھی نڈیے کے قریب آئے گا اور ظاہر ہے یہ آنے والے مہینوں میں ہو سکتا تھا یہ سمبب تھا کہ ابھی نہیں ہوتا لیکن یہ خبریں یہ چرچہ پہلے سے تھی لیکن اب اس کی آوشکتہ اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ نڈیے کے جو ویدائک ہیں ان میں سے بھی کچھ ویدائک چکی نہیں پہنچ سکے ہیں بیمہ بھارتی جیڈیو کی ویدائک ابھی تک نہیں پہنچی ہیں لگاتار ان کے بارے میں چرچہ چل رہی تھی سرون کمار کے گھر بھوج ہوا وہاں نہیں پہنچی پھر اگلے دن ویجا چودری کے گھر میٹنگ ہوئی وہاں بھی وہ نہیں پہنچی تو ایسے میں بیمہ بھارتی کا نہیں آنا بھی نشید روح سے جیڈیو پچھنٹ کرنے والی بات ہے یہ دو خبریں ایک بار پھر سے آپ درشکوں کو بتا دیں دو ویدائک ایسے ہیں جو ابھی تک ویدان صبح نہیں پہنچے ہیں چیتن آنند نہیں پہنچے ہیں نیلم دیوی نہیں پہنچی ہیں اور اس کے لابہ بیمہ بھارتی کی بھی آپ بات کر رہے ہیں یہ تیسرا نام ان کا جو اس وقت ویدان صبح نہیں پہنچے ہیں اس پر تھوڑی سی اور ڈیٹیل دیدے نتیش دیکھیں یہ دونوں الگ الگ خیمے کی ویدائک ہیں بیمہ بھارتی نہیں پہنچی ہیں یہ جیڈیو کی ویدائک ہیں یہ نڈیے کی چنٹا کی بات ہے اور ڈاکٹر سنجیو جو کی نوادا سے چلے تھے وہ بھی ابھی نہیں پہنچے ہیں وہ بھی جیڈیو کے ویدائک ہیں تو ایسے میں نڈیے کی لیے چنٹا کی بات ہے کہ جیڈیو کا دو ویدائک ابھی آن نہیں پہنچا ہے اور اس کے علاوہ آر جیڈی کے لیے چنٹا کی بات ہے کہ ان کے دو ویدائک نہیں پہنچے ہیں تو آر جیڈی کے جو دو ویدائک ہیں ان میں ایک ہے آنند سنگھ کی پتنی نیلم دیوی جو مقامہ سے آر جیڈی کی ودایق ہیں اور دوسرے چیتن آنند جو کی آنند وہ ان کے بیٹے ہیں تو یہ دونوں دھر سے نہیں پہنچے اگر چیتن آنند اور نیلم دیوی کی بات کی جائے تو وہاں پر نتیش یہ کلیر سمجھ میں آتا ہے کہ نتیش کمار سے ملاقات کرنا فلوٹ ٹیس سے پہلے اس ملاقات کا ہونا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا ووٹ کس طرف جا سکتا ہے لیکن بیمان بھارتی کا نا آنا جو کی جیڈیو کی ودایق ہے وہ اس وقت کہاں ہے اس پر کچھ اور ڈیٹیل لے کر ہم لوٹیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد